تمام لوگ سمجھتے ہیں علمات جانتے ہیں میں بہت سے لوگوں کو ملا انفرادی طور پر سب کہتے موقف جلالی صاحب کا دروست ہے مسئلہ دروست ہے ساتھ کہتے رجوع کر لیں بات چھپا لیں یہ خیانت ہوگی یہ دیانت نہیں لوگوں نے کہا حالات خراب ہیں حکومت کی عزائم دروست نہیں عوام کے جذبات شدید ہیں لیکن جو توفانوں کے رخ پر مڑ جائے وہ اشرف آصف نہیں جو توفانوں کے رخ موڑ دے وہ اشرف آصف جلالی ہوگا ہے نحمدہو نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عظلم ممن قتم شہادتاً اندہو من اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولِهُ النبی الكریم ونہنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُعَزَزُ وْمُحْتَرَمْ سَامِئِينَ گِرَامِي قَدْرْ حَاظِرِينَ اہلِ سُنَّتِ وَالْجَمَادِ کے مُقتدر غلماء و مشایخ خاص طور پر امامِ اہلِ سُنَّتِ شاہ عمد ریزا خان کے اس دور میں ترجمان مسلقِ حقہ اہلِ سُنَّتِ وَالْجَمَادِ پر پہرہ دینے والے سیفُ الْإِسْلَامِ وَالْسُنَّةِ کَنْزُ الْعُلَمَاءِ مفتی ڈاکٹر محمد عشرف عاصف جلالی صاحب اللہ پاک ان کو سلامت رکھے برے سبیر میں اسلام کی حفاظت کرنے والوں میں عقیدہِ حقہ کے محافظین میں ایک بہت بڑا نام ہے مجدد الفثانی شیخ احمد صرحندی علیہ الرحمہ آپ نے مکتوبات شریف میں متعدد مقام پر ارشاد فرمایا کہ قرآن و سنت سے قرآن و سنت سے جو مفہوم سمجھا جائے اس کے درست ہونے کے لیے کہ جو کچھ تمہیں سمجھ آ رہی ہے یہ درست ہے اس کی لیے ضروری ہے کہ وہ مفہوم نبی پاک علیہ السلام صحابہ اور اسلاف کے مطابق ہو اگر کوئی ایسا مفہوم نکال لے جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو یا کسی حدیث کا کوئی ایسا مفہوم بنا لے جو قرآن و سنت کے حقیقت کے خلاف ہو تو وہ قابل قبول نہیں حضرتے میں بات آگے چلانے سے پہلے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کے صحابی نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا یہ تفسیر کرتبی میں موجود ہے اور بعد اور مقامات پر موجود ہے ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا خاص آدمی اہل سنت کا خاص مرد جو سنت کا دائی ہو سنت کے طرف بلانے والا ہو بدت کے خلاف بدت میں رکاوٹ کرنے والا ہو بدت سے روکنے والا ہو ایسے سننی عالم کی زیارت عبادت ہے زیارت کریں یہ عالمِ ربانی ہے پتہ اس وقت چلتا ہے جب امتحان آتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے حق پر کون قیم رہتا ہے اور کون توفانوں کی مقابلے کتاب نہ لاتے ہوئے مسلحت کا شکار ہو جاتا ہے اللہ اکبر میرے دوستو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مقالہ تو حضرت پیش برمائیں گے ہم سنیں گے وعدتی امت کا فارمولہ دیں گے ایک بات میں کہنی چاہتا ہو وہ یہ کہ کسی بھی علم کی تحقیق کسی بھی علم کی تحقیق اس کے محقق کے بغیر نہیں ہوتی کسی بھی علم کی تحقیق اس کے ماہر کے بغیر نہیں ہوتی ایک جملے پر مثال کے ساتھ غور کریں مثال کے طور پر ایک انگلیس جملہ ہے آئی گو ٹو سکول اس کا مہنہ کیا ہے ہمارے سابنے دو آدمی آ جائیں ایک کہے آئی گو ٹو سکول میں آئی میں سکول جاتا ہوں دوسرا کہہ دے آئی گو ٹو سکول میں آئی میں سکول سے بھاگتا ہوں اس کو کہے تو مان وہ کہتا ہے نہیں میری بات درست دوسروں کو کہتا ہے تو مان وہ کہتا ہے میری بات درست فیصلہ کیسے ہوگا جو اس علم کا محقق ہوگا جو اس علم کا مباہر ہوگا تو میرے دوستو میں نے دیانت داری کے ساتھ اقائد اہل سنت میں اس طور کے بہت سے لوگوں کی آرہ کا مطالعہ کیا تو جس مرد حق کو ہر موقع پر اقیدہ اہل سنت پر کار بند پایا بغیر مسلحت کا شکار ہوئے بغیر کسی بناوٹ کے بغیر کسی روری عید کے وہ مرد حق آگاہ یہ اشرف آصف جلالی بیٹھے میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں اقیدہ اہل سنت اقیدہ اہل سنت یہ جمہور امت کا اقیدہ ہے یہ اکثریت کا اقیدہ ہے یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد ہے وہ بات کر کے بات ختم کروں ایک کتاب ہے تمہید ابو شکور سالمی اس میں لکھا ہے کہ یہ اکثریت کا معنی ایک شہر کے لوگوں کی اکثریت نہیں ایک زمانہ کے لوگوں کی اکثریت نہیں پوری امت کے لوگوں علماء کی اکثریت ہے امت کے علماء کی صحابہ تابعین تبا تابعین ہر دور کے علماء پوری امت کی اکثریت جو بات کہتی ہے وہ اقیدہ اہل سنت ہوتا ہے اب حالات تو یہ ہیں یہ مسالہ سابقہ جس کا ذکر ہو رہا تھا غیر انبیاء کی اصمت کا مسالہ جس کی وجہ سے توفانے بتمیزی جاری ہوا تمام لوگ سمجھتے ہیں علماء جانتے ہیں میں بہت سے لوگوں کو ملا انفرادی طور پر سب کہتے موقف جلالی صاحب کا دروست ہے مسالہ دروست ہے ساتھ کہتے رجوع کر لیں بات چھپا لیں یہ خیانت ہوگی یہ دیانت نہیں لوگوں نے کہا حالات خراب ہیں حکومت کے عزائم دروست نہیں عوام کے جذبات شدید ہیں لیکن جو توفانوں کے رخ پر مڑ جائے وہ اشرف آصف نہیں جو توفانوں کے رخ موڑ دے وہ اشرف آصف جلالی ہوتا ہے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تفصیل کا اس وقت ٹیم نہیں اللہ پاک ہمارے قائد محترم اللہ ماد ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ان کی حفاظت فرمائے اور آپ حضرات کو اور ہم سب کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق اتاب فرمائے فَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ